سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آج اہم مقدمات کی سماعت ہوگی چیف جسٹس ساکب نسار چھپن کمپنی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کریں گے ہسپتالوں میں سہولیات کے فقدان کے کیس کی بھی سماعت ہوگی الڈی ایس سٹی سے متعلق از خود نوٹس کیس بھی سنا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود پریشی دو روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے وزیر خارجہ فورم کے نوے اجلاس میں شرکت کریں گے شاہ محمود پریشی یو اے ہمن سب سماعت مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے دبائی میں پاکستانی کانسلیٹ ملازمین کے بچوں سے تعلیمی سہولیات واپس سہولیات واپس لینے پر ملازمین کو بچوں کی بھاری فیس کی ادائیگی میں مشکلات شکول انتظامیہ کا فیس جمع نہ کرانے پر بچوں کے ساتھ مبیکنہ ناروہ سر رویہ شکول سے نام خارج کرنے کی دھمکیاں دی جانے لگ پیراغون سکینڈل خاجہ برادران کی مشکلات میں اضافہ کیسر امین بٹ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار پیراغون میں کون کون پارٹنر ہے کسے کس طرح پیسے ملتے تھے دیریکٹر پیراغون سوسائٹی کیسر امین بٹ نے سب اگل دیا کیسر امین بٹ کے وعدہ معاف گواہ بننے سے ساد رفیق سلمان رفیق سمیت تین اور اہم شخصیات کا شکنجے میں آنے کا امکان پاک پوچ کا آئی ایس پی آر کی مطابق ایس پی تاہر داور کے قتل پر اظہار افسوس آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آئی ایس پی تاہر داور کا افغانستان میں بہمانہ قتل انتہائی قابل مضمت ہے ہم نے بہادر پولس آفیسر کو کھو دیا تاہر خان داور کے قتل اور ان کے جسے خاکی پر افغان حکومت کے غیر یقینی رویے نے پاک افغان تعلقات میں سرد مہری کو واضح کر دیا حکومت پاکستان کے بجائے پی ٹی ایم کے راہنما محسن داور سے قربت نے کئی پیچیدہ اور قومی سلامتی کے حوالے سے اہم سوالات بھی کھڑے کر دیئے افغانستان میں شہید دھرتی ماں کا بہادر سپود پشاور میں سپرد خاک نماز جنازہ میں گورنر وزیعالہ خیبر پہکونخواہ سمیت سیول اور عسکری حکام کی بڑی تعداد میں شرکت نماز جنازہ سے قبل شہید کے جسے خاکی کو سلامی پیش کی گئی وزیراعظم عمران خان نے خیبر پہکونخواہ اور اسلامباد پولس کو مل کر قتل کی انکواری کا حکم دے دیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا آرمی سروسی سکور نوشہرہ کا دورہ یادگار شہدہ پر پھونوں کی چادر چڑھائی میں جنرل مشتاق احمد فیصل کو کرنل کمانڈٹ کے بیج لگائے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے آرمی سروس سکور سینٹر نوشہرہ کی کارکردگی کو سراہا تقریب میں بڑی تعداد میں حاضر اور سبک دوش افسران کی شرکت بلوچستان کے حلقے پی بی پانچ سے آزاد امیدوار کامیاب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سردار مسود بارہ ہزار آٹھ سو نے ووٹ لیے این اے دو سو اٹھاون کے تئیس پولنگ سٹیشن کے نتائج بھی آگئے بلوچستان عوامی پارٹی کے سردار اسرار ترین نے میدان مار لیا اکتالیس ہزار آٹھ سو آٹھ ووٹ حاصل کی ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں شناختی دستاویز کا حشول دشوار ہو گیا نادرہ کے میگا سینٹرز کی کمی سے شہریوں کو شدید مشکلات ڈیرڈ کروڑ سے زائد کی آبادی والے شہر میں صرف تین میگا سینٹرز مہانہ ایک لاکھ سے زائد افراد شناختی دستاویز کے لیے نادرہ مراکس کا رکھ کرتے ہیں خشوگی کے قتل کا الزام امریکہ نے سترہ سعودی شہریوں پر پابندیاں آیت کر دیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے سابق عالی معاونکار سعودی کانسل جنرل محمد الطابی اور مہر عبدالعزیز بھی شامل کینیڈا کی جانب سے امریکی پابندیوں کا خیر مکتم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی آمد آمد شہر شہر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے ہر کوئی پور جوش ایدراباد میں شہر بھر کی امارتوں اور مساجد کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا سرگودہ کے رکشہ ڈرائیور نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت کا انوکھا انداز اپنا لیا چوتھا فیض انٹرنیشنل فیسٹیوال آدھ سے شروع ہوگا عدب شائری فلم میوزک ٹھیئیٹر ثقافت کے حوالے سے مختلف نشستیں ہوں گی بھارتی اداکارہ شبان آزمی اور ان کے شوہر جعوید اختر بھی شریک ہوں گے اور غصے پر قابو پائیں برداشت سے کام لیں خوشگوار زندگی گزارے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج برداشت کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے آگے بڑھتے ہیں کچھ عدالتی کاروائی کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس ساکب نصار سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچ گئے ہیں اہم مقدمات کی آج سماعت کریں گے چیف جسٹس ساکب نصار چپن کمپنیز سے متعلق آزخود نوٹس کیس کی سماعت کریں گے اس کے علاوہ ہسپتالوں میں سہولیات کے فقدان کے کیس کی بھی سماعت آج ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ الڈی اے سٹی سے متعلق آزخود نوٹس کیس بھی آج سنا جائے گا آج لاہور ریجسٹری میں چیف جسٹس ساکب نصار ان اہم کیسز کی سماعت کریں گے شکیل سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات لیتے ہیں شکیل بتائے گا چیف جسٹس لاہور ریجسٹری پہنچ گئے ہیں کن کن اہم مقدمات کی مزید سماعت ہونے جا رہی ہے جی بالکل چیف جسٹس پاکستان ساکب نصار کی سرگاہی میں دو رکنی بینٹ جو ہے آج مختلف کیسز کی سماعت کر رہا ہے آج عدالت میں نندی پور پاور پروجیکٹ کیس کی بھی سماعت ہوگی جس میں چیرمن وابدارٹ آدمی جنرل آگ پاکستان اور سیکٹری طوانائی سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں اسی طرح جو ہے کتاس آج مندر کے حوالے سے کیس کی سماعت بھی ہوگی اسی طرح جو ہاسپٹلز کی میسونیات کے فقدان کے حوالے سے جو کیسز کی ہے وہ بھی اس کی سماعت بھی ہوگی چیف جسٹس نے اس پر آزکر نوٹس دے رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چھپن کمپنیوں میں جو ہے کرپشن کے حوالے سے کیسز کی سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں دو رکنی بینٹ جو ہے وہ آج کرے گا چیف جسٹس نے سربراہی میں دو رکنی بینٹ جو ہے وہ آج کورٹ نمبر ون میں جو ہے ان تمام کیسز کی سماعت کرے گا چیف جسٹس سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں مقدمات کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو گی چیف جسٹس ساکر بن ساز سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچ چکے ہیں اور اہم مقدمات کی سماعت کریں گے شکیل سعید آپ سے مزید اپریٹس بھی لیں گے اب تک کے لیے آپ کو بہت شکریہ فیصل آباد میں ہائی کورٹ بنچ کے قیام کا مطالبہ وقلہ کا احتجاج تیسرے روز میں داخل ہو گیا فیصل آباد اور گجرہ والا میں وقلہ کا احتجاج جاری ہے فیصل آباد میں وقلہ نے ایک بار پھر سائلین کو زبردستی کچہریوں سے نکالنا شروع کر دیا ہے وقلہ کا کمیشنر آفیس کے باہر احتجاج کا بھی اعلان سامنے آیا ہے پولس نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے تالہ بندی کے معاملے پر وقلہ میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا ہے فیصل آباد کی صورتحال کیا ہے جانیں گے بیرو چیف میا شفیق سے جبکہ محمد اسلام گجرہ والا سے ہمیں اپٹیٹ کریں گے رخ کریں گے فیصل آباد کا جہاں پر بات کریں گے وقلہ آج بھی آپے سے باہر ہو چکے ہیں اس حوالے سے آپ ہمیں میا شفیق آگاہ کیجئے گا کہ وقلہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں اور کیا گروپ بندی بھی ہیں ان میں آج بلکل آج تیسرا روز ہے وقلہ کا احتجاج کا جو کہ دن بہ دن پرتشدد شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جیسے کہ دو روز پہلے بھی ہنگامہ رائی ہوئی ٹپٹی کمیشنر کے آفز پر دعویٰ بولا گیا کل بھی سارا دن ہاتھائے سیشن کورٹ میں کسی کو گسنے نہیں دیا گیا بلکہ سائلین کو زبردستی باہر نکالا ان پرتشدد کیا آج بھی یہی صورتحالہ وقلہ نے صبح سے ہاتھائے سیشن کورٹ کو تعلی لگا دیئے ہوئے ہیں جو لوگ دور دراز سے اپنے مقدمات کی سمات کے سلسلے میں پیشیوں کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو زبردستی باہر نکال دیئے دوسرا میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ دو گروپ سے سامنے آگئے ہیں واضح طور پر چونکہ جو سینئر وقلہ ہیں انہوں نے اس عمل پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح طالبندی کا عمل ختم ہو ہائی کورٹ بینچ کے قیام کا مطالبہ اگرچہ سبی کا ہے مشترکہ طور پر ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر ایک مخصوص گروپ ہے مسلم لیگ نون کے جن کو حمایت بھی حاصل ہے وہ خاص طور پر یہ اس کاروائیوں میں اس پرتشدد احتجاج میں پیش پیش ہے ان کی کوشش ہے کہ طالبندی ختم کی جائے وقلہ پر امن طور پر احتجاج کریں تو وہ بھی اس میں شریک ہوں گے لیکن جو گروپ احتجاج کر رہا ہے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ابھی دونوں گروپ امنے سامنے ہیں سینئر وقلہ بھی کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے ان کا کہنا کہ وہ اگر نوجوان اور نئے وقلہ جو ہیں وہ ان کی بات نہیں ماننے گے تو وہ پھر انتظامیاں کے ساتھ کھڑے ہوں گے چونکہ شہر کے حالات کو خراب کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے ہائی کورٹ بینچ کے مطالبے کے لیے تو اپنا احتجاج اور کوشش چاری رکھیں گے لیکن یہ جو عمل اختیار کیا گیا کسی بھی طرح اس کا وہ ساتھ نہیں دیں گے